اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ پوہ کا روح کس طرف ہوگا؟ قبلہ سر کا روح کس طرف ہوگا؟ سر موچھا ہوگا یا نیچا ہوگا؟ ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ پلیس تفصیل سے بتائیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر نماز جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے نہیں کھڑے ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے تو لیٹ کر نماز پڑھے اور جب لیٹ کے نماز پڑھنا ہوتی تو قبلے کی طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اور سر جو ہے اس کے نیچے کوئی تکیا وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے کہ سر تھوڑا سا انچہ ہو جاتا ہے اور پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاتھ تصور ہے نا پاکستان اور ہندوستان میں کہ قبلے کی طرف پاؤں کر لیے ایسا اسلام میں نہیں ہے ہاں احترام اپنی جگہ پہ سب کچھ ہے لیکن یہ کوئی حصہ نہیں ہے دین کا کہ آپ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے ہیں تو اس بیمار کو قبلے کی طرف لٹایا اس طرح جائے گا کہ پاؤں اس کے قبلے کی طرف ہوں گے اور سر اس کے نیچے کوئی تکیا وغیرہ رکھ دیا جائے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ہاتھوں میں حرکت ہے یا نہیں ہے اگر تو اس کے ہاتھوں میں حرکت ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے تو بغیرہ ہاتھ اٹھا کے اسی طرح اللہ اکبر کہہ کہ اسی طرح ہاتھ باندھنے ہیں اور رکوب میں جانے کے لیے سجدہ میں جانے کے لیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے بیمار رہنے والے کی حالت پہ تو بیمار جتنا اس پہ کر سکتا ہے اگر وہ نہیں اٹھ سکتا تو سر کے ذریعے رکوب کرے گا سر کے ذریعے سجدہ کرے گا اور اگر جو ہے یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے بیماری کی حالت پہ اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہاتھ بھی نہیں لا سکتا صرف سر ہلا سکتا ہے تو تب بھی وہ سر کے ذریعے اللہ اکبر سر کے ذریعے سجدہ سر کے ذریعے اشارے سے سب کچھ کرے گا اشارے سے سب کچھ کرے گا رکوب بھی سجدہ بھی سارا کام کرے گا اپنی گردن کے اشارے سے ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی حرکت کتنی کر سکتا ہے جتنی حرکت کر سکتا ہے اتنا کرنا ہے اور جتنی حرکت وہ نہیں کر سکتا ہاں لٹانے کا جو طریقہ ہے وہ قبل رخو سے لٹایا جاتا ہے اس کے پاؤں قبلے کی طرف کیے جاتے ہیں اور سر والی سائٹ پہ سر کے نیچے جتنا زیادہ ہو اگر اس کو اٹھا کے بٹھایا جا سکتا ہے تو کمر کے پیچھے بڑا تکیہ رکھ دیا جائے جس پہ وہ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اس طرح کر کے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ لے اگر نہیں اٹھ سکتا تو تھوڑا سا سر کے نیچے بھی تکیہ رکھ دیا جائے تو جتنا ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس بیمار والے کی پوزیشن میں جتنا کر سکتا ہے اتنا پڑے گا اور جتنا وہ نہیں کر سکتا اتنا جو ہے وہ نہیں پڑے سکتا ہے